اس لیے اگریسیو ہوں کہ جمہو این کشمیر کے پی ایکوں کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریسیو نہ ہو جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے آپ اگریسیو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو جان دے دیں گے اس کے لیے جمہو کشمیر کو لے کر دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں پہلی یہ کہ جلد ہی یعنی کہ لوگ صفحہ چناف کے کچھ مہینے بعد ہی جمہو کشمیر بدان صفحہ چناف کرائے جا سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ جلد ہی گھاٹی سے ایپ سپا یعنی کی آم فوز سپیشل پاورز ایکٹ کو ہٹانے پر بھی بیچار کیا جا سکتا ہے نوزکر آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھر اور میں ہوں آپ کے ساتھ گلوش ہمارا دیش کی راجمیتی میں پریوارباد کس قدر تکھاوی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر راجمیتک پارٹی نے دشکوں سے جم کر پریوارباد کو پڑھا ور دیا ہے لیکن موڈی سرکار کے سطح میں آنے کے بعد سب سے پہلے پریوارباد پر ہی جم کر پرہار کیا گیا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ آج نہ تو دیش میں شہزادوں کی چل رہی ہے اور نہ ہی یادم بندگوں کی لگ وقت ایسا ہی کچھ حال جم کشمیر کے پرانے سیاسی خاندانوں کا ہے جنہوں نے سیاست میں پریوار کی وراثر کو بڑھانے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سوچا کون ہے وہ سیاسی خاندان اس کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گرہ مندری آمد شاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ کینڈری سرکار جلد ہی جم کشمیر سے ایپسپا ہٹانے پر بچار کرے گی اور وہاں موجود جوانوں کو واپس بلالے گی آمد شاہ نے منگلوار کو ایک اور بڑی بات کہی جس کا ہر دیش واسی کو برسوں سے انتظار تھا وہ یہ کہ جم کشمیر میں اسی سال ستمبر سے پہلے ویدھان صفحہ چناپ کرائے جا سکتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے ایکسپا جسے ہٹانے کے لیے سرکار اس وقت سوچ رہی ہے دراصل ایکسپا یعنی کی Armed Force Special Powers Act کو اتی سمویدنشیل یا اشانت علاقوں میں لاغو کیا جاتا ہے اس ایکٹ کے تہت ایسے سمویدنشیل علاقوں میں سرکشبل بینا وارانٹ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں حالات بگڑھنے پر بل پریوک بھی کیا جا سکتا ہے پروتر میں سرکشبلوں کی سہولیت کے لیے 11 ستمبر 1958 کو یہ قانون پاس کیا گیا تھا وہیں جم کشمیر میں آتنگپاد بڑھنے پر یہاں بھی 1990 میں ایکسپا لاغو کیا گیا تھا جسے اب سرکار ہٹانے پر بچار کر رہی ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اب گھاٹی میں زندگی سمانے لوگوں کی طنح پٹری پر لوٹنے لگی ہے اور آتنگپادی گتی ویڈیو پر بھی کافی حد تک لگام لگائی جا چکی ہے جم کشمیر کی بدلتی آب و ہوا پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے گھاٹی میں جس طرح تیزی کے ساتھ وکاس کاریوں کو انجام دیا جا رہا ہے اسے نہ صرف وہاں کے نوجوانوں کی قسمت بدلے گی بلکہ ٹورزم کو بھی بڑھاوا ملے گا ٹورزم کو بڑھاوا ملے گا تو یہاں روزگاتی افسر بڑھیں گے جس کا سیدھا اثر جم کشمیر کی عام جنتہ کو ہی ہوگا اب گرہ منتری کے مطابق ستمبر سے پہلے گھاٹی میں مدھان سبح چناپ کے اعلان کے بعد وہاں کے لوگوں میں جشن کا بہال ہے اب انہیں بھی اپنی مرضی سے ووٹ کرنے کا ادھیکار ملے گا حالے میں گرہ منتری امیت شانک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ سرکار نے کیندر شاہست پردیش جم کشمیر کے لائن آرڈر کی ذمہ داری اب صرف پولس کو سوپنے کی تیاری شروع کرتی ہے وہاں سے آمڈ فورس سپیشل پاورز ایک ہٹا کر پوری ذمہ داری پولس پشراسنگ کے ہاتھوں میں سوپ دی جائے گی اس سے پہلے ستانیہ پولس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب پولس بڑے بڑے آپریشنز کامیابی کے ساتھ لیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ گرہ منتری نے اور بھی بڑے دعوے کیے ہیں ان کے مطابق جم کشمیر کے او بی سی کو پہلی بار ریزوریشن کا دھکار ملا ہے شاہ نے کہا کہ جم کشمیر کے او بی سی کو مودی سرکار نے ریزوریشن دیا گھاری کی محلاؤں کو بھی ہماری سرکار نے ایک تیہی آرکشن دیا اس کے علاوہ پنچایت اور شہری ستانیہ نکائوں میں او بی سی ریزوریشن کی ویبستہ کی گئی ہے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار نے ایس سی اور ایس ٹی کے لیے ریزوریشن کی جگہ بنائی ہے شاہ نے کہا کہ ہماری سرکار نے ہر سرکاری سبیدھاؤں کو دھراتل تک لانے کا سنکل کیا ہے اس ویچ گرہ منتری نے شیطرے پات کے اوپر بھی جم کر حملہ کیا شاہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے میتاز فاروق عبداللہ اور پی ڈی پی چیف مہبور مفتی نے کئی بار آرکشن دیوستہ کو ختم کرنے کی اپیئر لیکن اب یہاں کی عوام ان لوگوں کے ارادے جان رہی ہیں شاہ نے عبداللہ اور مفتی سے تلق بھرے انداز سے پوچھا کہ اگر عوام پر اتنا ہی بھلا چاہتے تھے تو پچھلے پچھتر سالوں میں کیوں یہاں کی جنتہ کو ریزوریشن نہیں دیا عمیت شاہ اتنے پر نہیں رکے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور محبوبہ کو جم کشمی کے ملدوں پر رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے جب یہاں کی جنتہ آتنکواد کی مار جھیلتی تھی تو یہ لوگ چھٹیا منانے ویدیش چلے جاتے تھے ان دونوں کی کاریکال میں بہت فیک انکاؤنٹر ہوئے تھے لیکن پچھلے پانچ سال میں یہاں ایک بھی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا اس کے بعد شاہ نے بتایا کہ کیسے مودی سرکار نے گھاٹی میں بارہ سنگتھنوں کو بان کیا ہے جن کے تار سیدھے آتنکواد سے جڑے ہوئے تھے شاہ نے اس انٹرویو میں کئی آخرے پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2010 میں جمہو کشمیر میں پتھر بازی کے 2564 گھٹنائے ہوئی تھی جو اب زیرو ہو گئے ہیں 2004 سے 2014 تک آتنکواد کی 7217 گھٹنائے ہوئی تھی اب اس میں 70% کی کمی آئی ہے 2014 سے 2023 تک یہ گھٹنائے گھٹ کر 2227 ہو گئے ہیں 2004 سے 2014 تک کوئی موتوں کی کھول سنگیا 2839 تھی 2014 سے 23 کے دوران اس میں 68 فیصدی کی کمی آئی ہے 2014 سے 23 تک 915 موتیں ہوئی ہیں آمیت شاہ نے کہا کہ موڈی کے کاریکال میں آم ناغرکوں کی موتوں میں بھی کمی آئی ہے 2004 سے 2014 کے بیچ 7870 آم ناغرکوں کی موتیں ہوئی تھی موڈی سرکار کے کاریکال میں اب تک 341 موتیں ہوئی ہیں 2004 سے 2014 تک 1060 جوانوں کی جانے گئی تھی موڈی سرکار کے کاریکال میں 574 جوانوں نے اپنی جانے گوائی انٹیویو کے انت میں گرہ منتری آمیت شاہ نے جنہوں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی کہ انہیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی سازجش سے دور رہنا چاہیے شان نے کہا کہ آج پاکستان بکمری اور غریبی کی مار جھیل رہا ہے آج وہاں کے لوگ بھی ہمارے کشمیر کو سورگ کے روپے دیکھ رہے ہیں شان نے کہا کہ اگر کوئی کشمیر کو بجا سکتا ہے تو وہ ہیں پردھان منتری موڈی جی موڈی سرکار شہیدوں کے پریجروں کو نوکلی دے کر سرکشبلوں کا منوبال بڑھا رہی ہیں آج ایک بھی شہید کا پریبار بینا نوکلی کے نہیں ہے موڈی کی گیارنٹی ہے کہ کشمیر کو دنیا کا سورگ بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا نمسکار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت